پہلے کے علماء اہل سنت نے اور ہمارے عالم اسلام کے علماء نے جب کتابیں لکھی ہیں تو آپ کو حیران کی ہوگی کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا عنوانی ہے بارہ امام کس نے کتاب لکھی دوسرے مقادر پھر کے لوگوں نے میں آپ کی خدمت پیش کروں نام ابن سباغ مالکی ہمارے مقتب سے تو نہیں ہیں امام مالک کے فولوور ہیں مالکی ہے ان کا نام ابن سباغ مالکی نے کتاب لکھی ہے الفصول المحمہ اور اس کتاب کے اندر ہمارے بارہ اماموں کی سوانِ حیات بیان کی ہے ایک کتاب نوٹ کرتے جائیے گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ اس کو بعد میں سننا چاہیں اسے نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجئے گا دوسری کتاب سبت ابن جوزی نے کتاب لکھی جن کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ان کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ یہ کس مذہب پر مرے ہیں انہوں نے مختلف جوابات دیئے تھے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا جب انہوں نے سب پوچھا گیا کہ کتنے کو ماننے والے تو کہا تھا کہ چار کے چار کے چار کے یہ وہی سبت ابن جوزی انہوں نے اپنی زندگی کے آخر اسے میں کتاب لکھی جس کا نام تھا تذکرت الخواس یعنی اس امت کے جو خاصل خاص لوگ ہیں ان کا تذکرہ اور وہ خاصل خاص کون ہیں وہ ہمارے بارہ امام ہیں جن کا اس کتاب میں زکر کیا ہے سبت ابن جوزی نے کتاب لکھی اور دیکھئے خطیب بغدادی نے کتاب لکھی خطیب بغدادی بہت بڑے عالم دین اور بغداد سے چونکہ ان کا تعلق ہے اور کازمین ہے بغداد کے قریب بیدان ہے نا کازمین ہے بغداد کے قریب تو چونکہ بغداد کے رہنے والے تھے اس لئے کازمین سے واقف ہو گئے انہوں نے اپنے کتاب کے اندر حضرت امام موسیٰ کازم علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں تو بہت بڑے بڑے نام ایسے ہیں جو آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے ہمارے آئیم موسیٰ مسلم کے فضائل بیان کیے ہیں اور بلکہ میں تو ہی کہوں گا کہ امام بخاری کو بھی بعض لوگوں نے کہا ہے یہ اندر سے شیعہ تھا بھئی یہ کیسے شیعہ ہو گیا کل ایک روایت آپ کی خیال بیان کی تھی کہ صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ پیغمان نے فرمایا تھا میرے بعد بارہ امیر ہوں گے کہ یہ تو خود بارہ کی روایت نقل کرنے والا یہ اندر سے شیعہ ہے امام بخاری ہو کہا پھر ایک اور نقطہ ہے کہ جس کے لئے سے امام بخاری کو شیعہ کہا گیا تو جو رکھے گا امام بخاری کو ایک اور وجہ سے شیعہ کہا گیا کیوں کہ جب انہوں نے عواب بنائے ہیں تو بہت سو کی فضائل لکھیں کہ فلا کے فضائل فلا کے فضائل بابو مناقب فلا فلا کے فضائل کا باب فلا کے مزائل کا چپٹر فلا کے فضائل کا چپٹر اس طریقے سے سب کے فضائل لکھنا شروع کی ہے اور کتنے صحابہ کے کتنے ازواج کے کتنے صحابیات کے انہوں نے فضائل لکھ دئیے لیکن ہر ایک کے نام کے آگے لکھا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ ان سب میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کے نام کے آگے یہ رضی اللہ نہیں لکھ سکے وہ کونسی ہستی تھی جب لکھانا بابو مناقب فاطمت الزہرہ تو لکھا علیہ السلام بنت رسول وہ ہے جو رضی اللہ نہیں ہے سلام اللہ علیہ اب یہ بل پاس کروانے سے پہلے سعی بخاری پر توجہ کرنا جنہوں نے بل پاس کرانے کوش کی گئے کہ جس طریقے سے صحابہ کے نام کے آگے رضی اللہ لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے اہل بیعت کے نام کے آگے بھی رضی اللہ لکھا جائے گا آپ لکھوانا چاہے تو لکھوانے لیکن سعی بخاری سے کون مٹائے گا سعی بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت سعیرہ کائنات کے نام کے آگے لکھا علیہ السلام ان پر ہمارا سلام ان پر اللہ کا سلام اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سعی بخاری کے اندر وہی تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر کی کچھ اور بیٹیاں بھی تھی وہ چار بیٹیوں کے قائل ہیں جناب رقیہ جناب زینب جناب گلسوم کہتے ہیں ان کی اور بیٹیاں بھی تھی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ باقی بیٹیوں کا ذکر کیا تو کہا رضی اللہ عنہ اور جو فاطمہ زہرہ قضر کیا تو کہا علیہ السلام بتا دیئے فاطمہ زہرہ ہو رہے ہیں